IAMD جو مسکلو ڈسٹرافی کا سینٹر ہے کوٹھو ویلیج میں سولن میں یہاں پر ٹو ڈے کا سیمینار کروایا جا رہا ہے جس میں الگ الگ جگہوں سے ورچولی لوگ جڑے ہیں اوپن سیشن ہے یہاں پر اس سینٹر سے بھی کافی سارے لوگ جڑے ہیں وہ لوگ جو پیشنٹس ہیں ان کے اٹینڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس ہیں وہ جڑے ہیں میجر اس کا یہ ہے کہ یہ الگ الگ اس مسکلو ڈسٹرافی جو بیماری ہے اس کو لے کے وہ کیا بیماری ہے کیا ڈائیگنوسیس ہے اس میں آگے تھیرپی کیا کیا آویلیبل ہے اور اس کو لے کے سوشل ایشیوز کیا ہیں لوگوں میں میٹس کیا ہیں ان سب کو سولیشن نکالنے کے لیے یہ ایک سیشن جہاں پہ ہم نے یہاں اٹینڈ کیا ہے اور یہ ٹو ڈے کے سیمینار ہے اس میں الگ الگ سیشن سے الگ الگ تھیمز پہ ہیں تو جس طریقے سے آپ نے پوچھا اس کا بہت فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک اویرنیس ہوگی اس بیماری کے بارے میں اور آگے کیا کیا اس کے تھیرپی کیا ہے سولیشن کیا ہے اس کے کیسے علاج کیا ہے وہ پتا چل رہا لوگوں اسیشن آوک مسکلر دیسٹروفی نے آج دون دن کا سیمینار مسکلر دیسٹروفی کی اویرنیس اور ریسرچ کی اپ ڈیٹ کے لیے سیرو کیا اس میں پورے دیش سے جو سائنٹیسز کیلئے کام کر رہے ہیں انہوں نے کچھ نے ورچولی اور فیجیکلی پریجنس دے کے اتنے اچھی طریقے سے صبح کے سیشن میں ابھی اپ ڈیٹس دی ہے اور ساری اورگینایزیشن جو پورے انڈیا میں کام کر رہی ہیں مسکلر دیسٹروفی کو لے کے اس کے بھی پرسیڈنس سیکٹری یہاں آئے ہوئے ہیں یہ جو سیمیناہ رہا ہے اس کے لیے ورچولی بھی تھا اس کو لگ بھگ ہزار لوگوں نے جوئن کیا ہے اور ہم نے پورا وشواہ سے کی اب مسکلر دیسٹروفی کو لے کے کافی اچھا کام ہو پائے گا اور ریسرچ بھی آگے بڑھ رہی ہے اور ریسرچ کافی حد تک بڑھ چکی ہے اب ہم سرکار سے بھی یہ چاہیں گے کہ اس ریسرچ کے لیے مدد کی جائے ہمچل میں پہلی بار مسکلر دیسٹروفی کو جو کہ ہمچل بھارت کا پہلا سینٹر ہے مسکلر دیسٹروفی کو لے کر دو دن کا سیمینار آئی ای ایم ڈی نے شروع کیا ہے اور اس سمینار میں بھارت پر کے سارے بڑے بڑے سائنٹس جو مسکلر دیسٹروفی کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو ارگینایزیشن اس کے لیے کام کر رہی ہے ان لوگوں نے ورچولی یا فیجیکلی جوئن کیا ہے اور لگ بھگ ایک ہزار لوگوں نے اس سمینار کو اٹینڈ کیا ہے پورے بھارت میں یہ پہلا پریاست رہا مسکلر دیسٹروفی کو لے کر اس طرح کا ریسرچ اور اویرنیس کے لیے سمینار کا ہونا یہ ہمارے ہمارے ہمارچل کے لیے بھی سو بھاگی کی بات ہے کہ ہم نے پورے دیش کے جو بھی پرشن پوچھ رہے تھے ان کے جواب ہمارے سائنٹس بہت اچھے سے دے رہے تھے اور ہمیں پتا چلا کہ ریسرچ کافی آگے آگئی بس اب تھوڑا سا فرنڈ کی ان کو جروعہت ہے جب بھی فرنڈ ہو جائے گا تو اتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ملنے والا ہے سر کیا ہے کہ مسکلر دیسٹروفی ایک بہت ہی اس طرح کی بیماری ہے جس کی بہت زیادہ جاگ رکھتا نہیں ہے ہمارے دیش میں اور کچھ لوگ کچھ ڈاکٹرز کچھ سائنٹس موٹھی بھر اور کچھ چھوٹی چھوٹی ارگنیزیشن اپنے اپنے اریا میں کام کر رہی ہیں تو اس منچ کا اس فورم کا جو ارگنیز کرنے کا ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ سبھی چھوٹی ارگنیزیشن ایک پلاتفارم پہ آکے رکٹھی ہوں سبھی ڈاکٹرز کو اور سارے سٹیکھولڈرز کو یہ معلوم پڑے کہ ہم ایک جوٹ ہو کر ایک دشاہ میں کام کر سکتے ہیں اور سرکار کو یہ میسیج جائے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک ہی کاؤز کے لئے کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مسکلو ڈسٹروفی کا انڈیا میں اس طرح سے جاگ رکھتا ہو اس طرح سے اویرنیس ہو کہ سب کو معلوم جیسے پولیو ہے ایڈز ہے کسی کو ہو جاتا ہے جو سب کو پتا ہے کہ اس کا کیا مینیجمنٹ ہے مسکلو ڈسٹروفی کسی کو ہو جاتی ہے تو اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جائے کیا کرے اور اس کو یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو یہ جو آج کا فورم ہے وہ اس لی ہے کہ ایک تو سب کو یہ جاگ رکھتا ہو کہ مسکلو ڈسٹروفی کیا ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آنے والے سمیہ میں کون کون سے علاج پاسیبل ہے کیا چیزیں بینیفیشل ہوں گی اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی لوگ بکھرے ہوئے ہیں وہ ایک جو ٹھوکر اپنے بچوں کو اپنے ابھی بھاوکوں کو یہ دشا دے سکیں کہ فالتو چیزوں میں اپنا سمیہ اور اپنے پیسے کو اور اپنے انرجی کو برباد نہ کر کے جو صحیح تھرپیز ہیں ان کی طرف جائیں اور اپنا پیسہ بھی بچائیں اپنا سمیہ بھی بچائیں تاکہ آنے والے وقت میں صحیح تھرپیز کام کر سکتے قیモٹ کی ساتھ کیا ہوئا مسبلل پہ کیونک تو پڑیں کی بیمانی نہیں کرنے اجیے لیکن میری ایک رائے آپ کو بی بھی یہ لہے گی کیونک یہ ایکسٹائز باندھ 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 جب آپ ایکسٹائز کر کے لیں تو دو پوزا آپ باندھ مانبول دیسلک کی جیسی اسی مسکرک گھر اس کے ساتھ کریں اس کے لئے ترین ٹھوپنے پسکر کریں تو ٹھوپنے پسکرے ٹھوپنے پسکرے بسل بائکسی دل میں جنیٹک پیسٹ دول ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسل بائکسی کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسل بائکسی ابھی بھی ایک مہتوکون رول پلے کر سکتی ہے آپ یہ کہنا چاہیں کہ آپ کو مسل بائکسی دلائی کر سکتا ہے پہلے آپ کے سارے کی ضرورت نہیں ہے